ہلو دوستو ویلکم بیک ما یوٹیوب چینل آج دوستو تیس نومبر دو ہزار اکیس لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے بنے رہی ہے میرے ساتھ دوستو آپ کو آسان محصہ میں بتاتے ہیں آج کی اپ ڈیٹ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو آپ سے گجاری سے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک سسکرائب نہیں کیا رہے دوستو چینل کو لائک کر دیے سسکرائب کر دیے بیل آئیکن دبا کے آل پر کر دیے اس سے ویڈیو کی آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو سمائے سے مل سکے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنی اپ ڈیٹ کی طرف دوستو بھارت لاؤٹنے والے پروازیوں کو دلی میں دوستو روکنے کا آدیس پندرہ سو لوگوں کو روکنے کی ویوستہ کیا گیا دوستو وہیں دوستو آپ کو آگے بتاتے چلیں دلی انتر راشتی ہوای اڈے نے ایک سمائے میں پندرہ سو انتر راشتی یاتریوں کے لیے ہوای اڈے پر روکنے کی ویوستہ کی ہے جس میں جوکم والے د دیکاریوں نے منگلوار کو بتایا کہ یہ یاتری آنے کے بعد تب تک یہاں رکیں گے جب تک ان کی آٹی پی سی آر جانچ کی ریپورٹ نہیں آ جاتی انہوں نے بتایا کہ آٹی پی سی آر جانچ آٹی پی سی آر جانچ کرانے والے پرتیک یاتری سے لگ بک سترہ سو روپے سلک لیا جائے گا اس راسی میں آٹی پی سی آر جانچ سلک اور جانچ پرنام آنے تک ہوای اڈے پر ان کے ٹھہرنے کے دوران بھوجن ہوا پانی ہوا کا سلک سامل ہے وہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا وائرس کے نئے سو روپ اومکرون کے کارن ہونے والے سنکرمک کو لے کر بڑھتی چنتاؤں کے بیچ دیز بھر کے انتر راشتی ہوای اڈوں نے انتر راشتی یاتریوں کے لیے مدھی راتری سے کٹھور کوویڈ نائنٹین دشا نردیس کو لاغو کرنے کی تیاری کی ہے وہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ دشا نردیس کے انساز جوکھم والے دیسوں سے آنے والے سبھی یاتریوں کو انیواری روپ سے آٹی پی سی آر جانچ کرانی ہوگی جبکہ دوسرے دیسوں سے آنے والے پانچ پرتیشت یاتریوں کو بھی جانچ سے گزرنا ہوگا یاتریوں کو ہوای اڈے سے نکلنے یا دوسری اڑان لینے سے پہلے جانچ پرنام کا انتجار کرنا ہوگا ادھیکاری نے کہا کہ راشتی ہے رازدھانی میں اندرہ گاندی انتر راشتی ہوای اڈے ہے پر نائے دشا نردیس کو لاغو کرنے اور یاتریوں کے بیچ آوستیت بھوتک دوری سنشت کرنے کے لیے ویوستہ کی گئی ہے ادھیکاریوں نے بتایا کہ ہوای اڈے کے اندر ایک بار میں 1400 سے 1500 یاتریوں کو روکا جا سکتا ہے جس میں جوکیم والے دیس سے آنے والے یاتری بھی سامل ہیں انہوں نے کہا کہ یاتریوں کے پریسر میں کم سے کم چھے گھنٹے بیتانے ہوں گے اس دوران انہیں آٹی پی سی آر کی جانچ کی پتکشہ کرنی ہوگی وہیں دوستو چلیے بڑھتے ہیں اپنی دوسری اپڈیٹ کی طرف دوستو سعودی ویجا ایکسٹینسن کی صوبدہ دی گئی بتاتے ہیں آپ کو کون کون سے دیس ہیں سامل دوستو ویجا ایکسٹینسن کی صوبدہ اپلبد کرائی جا رہی ہے صوبدہ اپلبد کرائی جا رہی ہے دوستو جنرل ڈیریکٹر اور پاسورٹ جوزاد نے بتایا ہے کہ یہ صوبدہ سترہ دیسوں کو دی جا رہی ہے بتا دے کہ اکامہ ریسیڈنس پرمیٹ اکامہ اور ری انٹری ویجا کی ویدتہ 31 جنوری 2022 تک دی جائے گی اتنا ہی نہیں یا نیسلک بڑھایا جائے گا اور پروازیوں کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا وہیں دوستو آپ کو بتاتے چلے کون کون سے دیس کو ملے گی یہ صوبدہ دوستو بھارت سمیت افغانستان بوٹسوانا برازیل ایجپ اسوطنی ایتھوپیا انڈونیسیا لیستھو لیبنان موجنبیا نامبیا پاکستان سود افریقہ ترکی ویتنام جیم بومبے جیسے دیس کو صوبدہ دی جائے گی وہیں دوستو آج کی تیسری اپ ڈیٹ آپ کو بتا دے دوستو توکلنا میں اپ ڈیٹ آیا ہے کہ دوستو اب آپ کلر دیکھ کے توکلنا سے آپ مکہ اور مدینہ میں کتنی بھیڑ ہے یہ آپ پتا کر سکتے ہیں یلو دوستو ریڈ کلر اس طریقے سے کلر آئیں گے اس طریقے آپ کلر دیکھ کے آپ بھیڑ کو وہاں پہ پتا کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ دوستو آگے بھی ایسی لیٹسٹ اپ ڈیٹ جاننے کے لیے دوستو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں بیل آئیکن دبا کے آل پہ کر دیئے اس سے ویڈیو کی آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو سمجھ سے مل سکے